آج ہم سبق علامہ اقبال کی پڑھائی کریں گے سب سے پہلے مجھے یہ سوچ کر بتائیے کہ یہ کس کی تصویر ہے علامہ اقبال کی بلکل صحیح اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے علامہ اقبال کی کوئی دعا پڑھی ہے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یہ دعا علامہ اقبال نے لکھی ہے اور یہ دعا انہوں نے بچوں کے لئے لکھی ہے اسے آپ اپنی اسمبلی میں بھی پڑھتے ہوں گے چلیں اب سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں میں پڑھتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھئے آج نو نومبر ہے علامہ محمد اقبال کی پیدائش کا دن پیدائش کا دن یعنی جس دن علامہ اقبال پیدا ہوئے دادا جان نے بچوں سے کہا آؤ بچوں آج ہم علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں کمال اور سائمہ دادا جان کے پاس آ کر بیٹھ گئے دادا جان علامہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر تھے آپ نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں اچھی اچھی نظمیں نظم کسے کہتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں شاعری کو بلکل صحیح تو انہوں نے بہت سی شاعری کی ہے کس کے لیے بچوں کے لیے کیا آپ نے ان کی کوئی نظم پڑھی ہے اب دادا جان نے بچوں سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کی کوئی نظم یعنی شاعری پڑھی ہے کمال دادا جان ہم نے اپنی کتاب میں علامہ محمد اقبال کی نظم ہمدردی پڑھی ہے کمال نے ایک نظم کا نام بتایا جو اس نے اپنی کتاب میں علامہ اقبال کی پڑھی ہے دادا جان یہ بہت اچھی نظم ہے ذرا بتائیں کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے کیا بات کہی ہے کمال اس نظم میں ایک بلبل اور جگنو کا قصہ ہے قصہ ہے یعنی کہانی ہے کس کی بلبل اور جگنو کی بلبل ایک پرندہ ہوتا ہے اور جگنو ایک چھوٹے سے کیڑے کا نام ہے ایک بلبل کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی رات کا اندھیرہ پھیلنے لگا بلبل اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اس اندھیرے میں وہ اپنا گھونسلہ کیسے تلاش کرے گا اداس ہو کر یعنی پریشان ہو کر کہ اب تو اتنا اندھیرہ ہو گیا ہے میں اپنا گھر کیسے ڈھونڈوں اس مشکل وقت میں ایک جگنو نے بلبل کی مدد کی اور اسے اپنی روشنی میں اس کے گھونسلے تک پہنچا آیا جگنو نے اس وجہ سے مدد کی کیونکہ دیکھئے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ بلبل ہے جو ایک پرندہ ہوتا ہے اور یہ جگنو کی تصویر ہے جگنو کے جسم میں قدرتی طور پر تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو اس نے اپنی اس تھوڑی سی روشنی کے ذریعے بلبل کی مدد کی دادا جان جی بیٹا اس نظم میں علامہ محمد اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مصیبت کے وقت یعنی پریشانی کے وقت دوسروں کے کام آتے ہیں فرماتے ہیں اب یہ یہاں پر دادا جان نے اسی نظم ہمدردی کا ایک شیر سنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے سائمہ دادا جان ہماری کتاب میں علامہ محمد اقبال کی نظم پہاڑ پہاڑ اور گلہری ہے دادا جان یہ تو بہت دلچسپ نظم ہے دلچسپ یعنی اچھی انٹرسٹنگ مزے کی اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے پہاڑ اور گلہری کا قصہ بیان کیا ہے بیان کیا ہے یعنی بتایا ہے لکھا ہے سائمہ بیٹی وہ قصہ تو ذرا سنا معاف کیجئے گا وہ قصہ تو سنائیں ذرا اب دادا جان نے سائمہ سے کہا کہ اب تم بھی مجھے اس نظم کا قصہ یعنی کہانی سناو کہ پہاڑ اور گلہری میں کیا کہانی ہے سائمہ ایک پہاڑ گلہری سے کہتا تھا کہ تم ایک چھوٹے سے اور معمولی معمولی یعنی عام جانور ہو جب میں بڑا اور شاندار پہاڑ ہوں شاندار یعنی بہت بڑا مضبوط اس پر گلہری اسے جواب دیتی ہے کہ خیر میں چھوٹی ہی سہی لیکن تم ذرا یہ چھالیا ہی توڑ کر دکھا دو چھالیا جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں چھالیا یہ اکھروٹ کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو بہت سخت ہوتی ہے جسے آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا اور اسے گلہری بڑے مزے سکھاتی ہے تو اس نظم میں بھی گلہری نے پہاڑ سے کہا کہ ذرا میری طرح یہ چھالیا تو توڑ کر دکھاؤ جو کہ بہت سخت ہے دادا جان جی بیٹی گلہری پہاڑ کا خوب مقابلہ کرتی ہے پہاڑ اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے یہ بھی نصیحت کی ہے یعنی یہ بھی اچھی بات ہمیں بتائی ہے یاد رکھنے کے لیے اب دادا جان نے اس نظم کا ایک زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں نکمی یعنی کے بیکار جو کام کی چیز نہ ہو تو پہلے مصرے میں اقبال نے یہ کہا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے سب چیزیں کام کی بنی ہوئی ہیں کام کام کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں قدرت کا کار خانہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی برا نہیں بنایا بلکہ سب کو ایک جیسا بنایا ہے کوئی کسی سے برا یا اچھا نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہاڑ خود کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا اور گلہری کو بہت چھوٹا اور معمولی جانور کہہ رہا تھا کم دادا جان ایک سوال ہے کہ پہاڑ اتنا بڑا تھا پھر وہ ایک چھوٹی سی گلہری کے سامنے کیسے خاموش ہو گیا دادا جان بیٹا تم نے بہت اچھا سوال کیا پہاڑ بڑا ہے مگر حرکت یعنی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جہاں پر ہے وہ ہی رہتا ہے گلہری چھوٹی ہے مگر حرکت کر سکتی ہے حرکت کرنے والی چیز ساکن چیز سے بازی لے جاتی ہے ساکن یعنی وہ چیز جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے اور بازی لے جانا یعنی جیت جانا تو یہاں دادا جان نے بڑی ہی اچھی بات بتائی کہ جو چیز ہل سکتی ہے ادھر ادھر آ جا سکتی ہے وہ تو زیادہ طاقتور ہوتی ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جیسا کہ پہاڑ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا پیغام یہی ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے حرکت محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں حرکت میں برکت یہ ایک مہاورہ ہے یعنی اگر ہم جتنا جتنا زیادہ کام کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمارا کام جو ہے وہ اچھا ہوتا جاتا ہے اور جتنا ہم ہل جل کر ادھر سے ادھر جا کر کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم ترقی یعنی کامیاب ہوتے ہیں اور دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں یعنی بہت آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کمال دادا جان ہماری استانی نے ہمیں بتایا تھا کہ علامہ محمد اقبال نے ہمیں پاکستان بنانے کی رہ بتائی رہ بتائی یعنی رہ معاف کیجئے گا راستہ بتایا یعنی ہمیں بتایا کہ ہم اپنا ملک پاکستان کیسے بنا سکتے ہیں دادا جان آپ کی استانی نے درست بتایا درست بتایا یعنی بالکل صحیح بتایا مسلمان غلام تھے غلام تھے یعنی دوسروں کے آگے نوکر تھے دوسروں کے کام کرتے تھے علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی یعنی انہیں سمجھایا انہیں بتایا کہ آزادی کیا ہوتی ہے کسی کی غلامی کرنا یعنی کسی کے نوکر بننا کتنی غلط بات ہے اور آزادی کتنی اچھی بات ہے یہ ہمیں اقبال علامہ اقبال نے بتایا اور پھر ہم نے پاکستان یعنی اپنا ملک بنا لیا مسلمانوں نے علامہ اقبال کی باتوں پر عمل کیا یعنی ان کی باتیں مانی اور اپنے لیے پیارا وطن پاکستان بنا لیا اس لیے ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں قومی شاعر یعنی جنہوں نے پوری قوم کے لیے شاعری کی بچوں نے دادا جان کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائیں یہاں آ کر آپ کا سبق آپ کے لیے کچھ سوال ہیں سمجھیں اور بتائیں علامہ محمد اقبال کی کسی مشہور نظم کا نام بتائیں تو ہم نے ابھی اس سبق میں علامہ اقبال کی بہت سی نظموں کے نام پڑھے کیا آپ کو کوئی نام یاد ہے پہاڑ اور گلہری بلکل صحیح اگلا سوال ہے جگنو بلکی کس طرح مدد کی تو ہم نے پڑھا تھا کہ جگنو نے اپنی روشنی کے ذریعے بلبل کی مدد کی چاہے اس کی روشنی تھوڑی سی تھی لیکن اس نے مدد کی آخری سوال ہے ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کیوں کہتے ہیں بتائیں چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمارا پیارا وطن بنانے کی رہ بتائی راستہ بتایا تو آج ہم نے سبق علامہ اقبال کی پڑھائی کی �